میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیجین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلک وصحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبیجی اللہ وعلیٰ آلک وصحابی کا یا نور اللہ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اللہ پاک کی رضا کے لیے سواب کے لیے اچھے اچھے نیتیں کر لیں رضا الہی کے لیے حصول سواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے آج اس بیان میں شریک رہوں گا قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے اللہ پاک سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عِلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ترجمہ ایک انزل ایمان کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو علامہ احمد صاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نورِ خدا احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ پاک پر درودِ پاک پڑھنے میں تین حکمتیں ہیں نمبر ایک کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا یہ اللہ پاک کی سنت ہے لہذا درود پڑھنے والا سنتِ الٰہیہ پر عمل کرتا ہے یعنی اس کی پیروی کرتا ہے نمبر دو درودِ پاک پڑھنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے اور نمبر تری رحمتِ دو جہان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے صدقے میں سب مخلوقات کو نعمتیں ملیں اور من رہی ہیں لہذا تمام مخلوقات پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار حقوق ہیں اور درودِ پاک ان میں سے کچھ حقوق کی ادائیگی کا ذریعہ ہے محبوبِ ربِ اکرم لاکھوں سلام تم پر لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر اللہ پاک ہمیں قرآنِ کریم سے محبت عطا فرمائیں قرآنِ کریم سیکھنے سمجھنے عمل کرنے کیا اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہی خاتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ قرآنِ پاک کی پہلی صورت ہے اور اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین ترجمہ کنزل عرفان کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے افسرین کرام نے اس حوالے سے فرمایا کہ الحمدللہ اس میں ایک دعویٰ کیا گیا کہ تمام تعریفوں کا حقیقی مستحق صرف اور صرف اللہ پاک ہے رب العالمین میں اس دعویٰ کی دلیل دی گئی کہ یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کی دلیل کیا فرمایا رب العالمین یعنی اللہ پاک تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور جو تمام جہانوں کو پالے ہیں وہی مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا ہے کیسی زمین بنائی ہے کیا آسمان بنایا ہے ہر چیز سے ہے تیری کاری گری ٹپکتی یہ کارخانہ تُو نے کب رائے گا بنایا تو لفظ رب کا معنی ہے پالنے والا اور عالم کا لفظی معنی ہے علامت نشانی یعنی کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ کیونکہ اللہ پاک کے وجود اس کے ایک اور سچا خدا ہونے کی دلیل ہے تو کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں اس لیے اللہ پاک کے سوا جو کچھ ہے سب کو عالم یعنی اللہ پاک کے ایک اور سچا خدا ہونے کی نشانی کہا جاتا ہے اب یہ عالم کتنے ہیں یہ بڑی پیاری اس کی تفسیر آپ بیان کرتا ہوں اس کا صحیح علم تو رب تعالیٰ کو ہی ہے بزرگوں کے جو اقوال ہیں حضرت دحاق رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل 360 360 عالم ہیں حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم ایک ہزار ہے اور حضرت وحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ کل 18 ہزار عالم ہیں غرض کل عالم کتنے ہیں ہمیں ان کی تعداد معلوم نہیں اور اللہ رب العالمین وہ ہے کہ یہ تمام عالم بنائے ہیں یعنی تمام عالم بھی اسی نے بنائے ہیں اور وہی ان کو پال رہا ہے ایک مرتبہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ آپ کے سامنے جو پتھر ہے اس پر اپنا عصا یعنی لاتھی ماری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو پتھر ٹوڑ گیا اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پتھر سے عصا مارا وہ بھی ٹوڑ گیا اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تیسرے پتھر کو عصا مارا وہ بھی ٹوڑ گیا پتھروں کی ان تین تےہوں میں آخری پتھر میں ایک چھوٹا سا سراغ تھا اس سراغ کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا تھا اس کیڑے کے موں میں کوئی کھانے کی چیز تھی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاقت عطا فرمائی آپ نے اس کیڑے کی آواز سنی وہ معمولی سا کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویسمعو کلامی ویعرفو مکانی ویذکرنی ولا یانسانی پاک ہے جو مجھے دیکھتا بھی ہے میری پکار بھی سنتا ہے میں پتھر کی ان تین تےہوں میں چھوٹے سے سراغ میں ہوں وہ میرا پتہ بھی جانتا ہے پاک ہے جو مجھ جیسے چھوٹے سے کیڑے کو بھی نہیں بھولتا مجھے رسک پہنچاتا ہے اندازہ لگا ہے کیا شانِ ربوبیت ہے اندازہ کیجئے یہ کائنات کتنی بڑی ہے سائنسی آداد و شمار کے بعد ان کی جو سائنس کی ریسرچ ہے اس کے مطابق ہماری زمین کا کل رقبہ ففٹی ون کروڑ اکاون کروڑ مربع میل سے کہیں زیادہ ہے اور سورج اتنا بڑا ہے کہ اس زمین جیسی جو ہماری زمین ہے تیرہ لاکھ زمینیں اس میں سما سکتی ہیں پھر سورج بھی ہماری کہکشاں کا ایک چھوٹا زہ حصہ ہے اور سائنس دانوں کے مطابق ہماری کہکشاں یہ ملکی وے جس میں نظام شمسی سورج چاند ستارے زمین وغیرہ یہ کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ کوئی تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرے تو اس کہکشاں سے نکلنے کے لیے ہزاروں سال کا عرصہ لگے گا اور یہ بھی ایک کہکشاں ہے سائنس دانوں کے بقول کائنات میں ایسی ہزاروں کہکشاں موجود ہیں تو اتنی بڑی کائنات مجھے چنگ ناظر تصور کے اتنی بڑی کائنات اس کے مقابلے میں ہماری زمین ایسی ہے جیسے سہرہ کے مقابلے میں ایک ذرہ کائنات کے مقابلے میں اس چھوٹی اسی زمین پر ایک چھوٹا سا پتھر ہے اس پتھر کے اندر ایک پتھر پھر اس کے اندر ایک اور پتھر پتھر کے ان تین تہوں میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہے وہ ذات جو اتنی بڑی کائنات میں اس معمولی سے کیڑے کو بھی مسلسل رزق پہنچا رہی ہے اسے رب العالمین کہتے ہیں پتون سنگ میں کیڑوں کو پالتا ہے تو ہی صدف میں گوھر نایاب ڈالتا ہے تو ہی وہ جنوں انسوں ملک ہوں کہ ہوں چرند و پرند تمام نوع خلائق کو پالتا ہے تو ہی تو یہ زمین پر کتنی قسم کے جاندار رہتے ہیں کہ انسان سے نو گناہ زیادہ جنات نو گناہ جنات سے زیادہ چرند پرند جانور پھر چرند پرند پھر جو ہماری سمندری مخلوق ہے یہ سب یعنی سوچے کہ کتنی یہ سارا جاندار ہیں اور ان سب کی ضروریات کتنی ہیں یہ سب کس طرح پروان چڑھتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیسے زندگی گزارتے ہیں انہیں رزق کیسے ملتا ہے اگر یہ ساری ساری تحقیقات کی جائیں تو صدیان لگ گئی شاید ہم پھر بھی ان کی معلومات حاصل نہ کر پائیں زیادہ دور نہ جائیں اپنے اس پانچھے فٹ کا جو ہمارا جسم ہے اس پر جائزہ لے لیں سائنس میں خلیے یعنی سیل کو سب سے چھوٹا جاندار مانا گیا ہے یہ آنکھ سے نظر نہیں آتا جیسے ایٹوں سے دیوار اور دیواروں سے گھر بنتا ہے اسی طرح لاکھوں سیل سے مل کر ایک اوزو بنتا ہے اور آزا مل کر جسم بناتے ہیں ایک انسان کے جسم میں تقریباً تین سو کھرب سیلز ہوتے ہیں اور ہر خلیے ہر سیل میں ایک دی اینے ہوتا ہے اور سائنسی آداد و شمار کے مطابق اگر ایک انسان کے جسم کے سارے دی اینے اکھٹے کر کے لائن میں جوڑ دیے جائیں تو زمین اور چاند کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے دس گناہ بلکہ اس سے بھی لمبی لائن بنے گی تو پا کے ہے ہمارا رب وہ ذات کہ جس نے اتنے سارے خلیات اتنے سارے سیلز کو چھوٹے سے جسم میں سمو دیا پھر انسانی دماغ کو دیکھئے چھوٹا سا حضو ہے لیکن ایسا کمال ہے کہ اب تک دنیا میں کوئی ایسا کمپیٹر بنا نہیں ہے جو انسانی دماغ کا مقابلہ کر سکے ایک انسانی دماغ میں تیس ارب سیلز ہوتے ہیں ہمارے جسم میں اطلاعات کا ایک پورا نظام ہے مثلا چولے پر رکھی گرم پتیلی سے ہمارا ہاتھ لگ جائے تو تھوڑی دل کے تصور کرے کیا ہوتا ہے ایک جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھش جاتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے ہمارے دماغ کی بدولت جیسے ہی ہاتھ پتیلی سے ٹکراتا ہے ہمارے جسم میں موجود سیلز دماغ کو اطلاع دیتے ہیں دماغ فوراں حکم جاری کرتا ہے ہاتھ پیچھے ہڑ جاتا ہے اور حیرت کی بات یہ کہ سب پلک جھپکنے کی دیر میں ہو جاتا ہے اور اس پر ریسرچ ہوئی ہے کہہ جاتا ہے کہ ہمارے جسم کے کسی بھی حصے سے دماغ کی طرف جانے والی اطلاع تین سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر دیے اور اگر ہمارے جسم میں اطلاع کا یہ بہترین نظام نہ ہوتا تو شاید ہمارے بہت سارے حادثات کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر ایمنیٹی سسٹم جو ہے ہمارا مدافعاتی نظام یہ جسم کی گوئی ایک فوج ہے اور بائیلو جی کے مطابق ہمارے جسم میں ایک سے پانچ خلیات سیل جو ہے یہ روزانہ کینسر کا شکار ہوتے ہیں ہمارا ایمنیٹی جو نظام ہے ان سیلز کو فوراں مار دیتا ہے جس سے ہم کینسر سے محفوظ رہتے ہیں تو غور فرمائیے کہ اگر یہ ہمارا ایمنیٹی سسٹم نہ ہوتا تو ہم زندہ کیسے رہتے ہیں ہمارا دل یہ ایک اہم پارٹ آف باڈی ہے یہ پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے ہمارے جسم میں موجود خون روزانہ انیس ہزار کلومیٹر کا سفر کرتا ہے اور یہ سارا سفر کس کے ذریعے ہوتا ہے دل کے ذریعے پھیپڑے لنگس یہ باہر سے اکسیجن لینا اور کاربن ڈائے اکسیڈ باہر نکالنا یہ ان کا کام ہے جب ہم آرام سے سوئے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں ایک منٹ میں نو لیٹر ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اور جاگتے ہوئے جب آرام سے بیٹھتے ہیں تب فی منٹ اٹھارہ لیٹر ہوا کی ضرورت ہوتی ہے جو رب کائنات ہمیں مفت فرام کر رہا ہے یعنی میں نے ایک جگہ پڑا تھا ایک شخص کہتا ہے کہ وہ اپنے کسی دوست سے ملنے گیا اپنے کسی دوست سے ملنے گیا اور اس نے دیکھا کہ بڑا وہ پہلوانوں جیسا تھا تگڑا تھا اور بڑا انہیں سکلز بھی بہت اچھی تھیں اور بہت بہت آثر شخص نوجوان تھا وہ کہتا ہے کہ جو میں نے اس کو دیکھا تو اس کا وزن صرف ستر کلو رہ گیا تھا اور کہا کہ بیمار ہونے سے بیرے کتنا تھا کہا ایک سو تین کلو پھر کہا کہ مجھے گردے واش کرانے پڑتے ہیں تو کہا کہ ہر چوتھے روز تک چار پانچ ہزار روپے کا خرچہ ہوتا ہے پاس ہی دیکھا کہ دو سیلنڈر پڑے ہوئے تھے ان کے بارے میں پوچھا اور آج کل یہ ظاہرے جو کرونا اور دیگر جو بیماریاں ہیں اس میں کئی ایسے مریض ہمارے اپنے خاندان میں کبھی غور کیجئے گا پیار اسرائیم بزنے چلے کے ناظرین تھوڑی سی غور و فکر کے لیے میں بیان کر رہا ہوں اکسیجن سیلنڈر پڑے تھے پوچھا تو کہا اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو ان سے اکسیجن کی کمی پوری کرتا ہوں یہ چھوٹا سیلنڈر جو ہے یہ تین سو روپے میں بھر دیتے ہیں اب تو اور زیادہ مہنگائی ہو گئی اور دن میں تین مرتبہ بھرواتا ہوں بڑا سیلنڈر لیا یہ آٹھ سو روپے میں بھرتے دیتے ہیں آج چوتھا دنے یہ بھی ختم ہونے کو ہے دعا دینے کے بعد یہ واپس ہونے لگا تو اس نے کہا میرے لئے دعا میں نے جو ہی دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے میرے آنسو رفنے کا نام لی رہے تھے میں مانگنا بھول گیا میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ مریض روزانہ نو سو روپے کی اکسیجن لیتا ہے اور میں مفت یہ پانی پیتا ہے تو اس کو پانی خارج کرنے کے چار ہزار روپے دینے بڑھتے ہیں اور یہ کئی مہینوں سے اٹھ نہیں پاتا میں گھوم رہا ہوں میرے گردے صحیح سلامتیں جو مسلسل واش کر رہے ہیں مجھ پر میرا رب کا کتنا کرم ہے کہ جو بیمار پڑھتا ہے ذرا اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ سب جو تُو نعمتیں پاتا ہے اس کے بدلے یعنی یہ جو نعمتیں اس نے لی ہے اکسیجن اور دیگر جو ذرائع لیے ہیں یہ سارے پیسے خرچ کر کے ہو رہا ہے اور ہمیں یہ ساری چیزیں رب تعالی مفتتہ فرما رہا ہے یعنی خون صاف کرنے کا جو نظام ہے تو کہتے ہیں کہ گردہ جو ہے نی یہ ایک سو چالیس گرام کا ہوتا ہے اور اس میں دس لاکھ چھنیاں ہوتی ہیں اگر ان چھنیوں کو کھول کر بچھایا جائے تو اس کی لمبائی ایک سو پانچ کلومیٹر بنے گی اتنا بڑا نظام ہمارے رب نے ایک چھوٹے سے گردے میں رکھ دیا ہمارے گردے صرف ایک گھنٹے میں ہمارے سارے خون کو دو مرتبہ صاف کرتے ہیں اللہ اکبر یعنی اندازہ کیجئے کہ چوبیس گھنٹے میں اٹھالیس مرتبہ ہمارے جسم کا سارا خون صاف ہو رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہیں ہم اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں کوئی انتظار نہیں اگر خدا نہ خاصتہ یہ خون کی صفائی رک جائے گردے کام کرنا چھوڑ دیں تو ہمارا سارا جو خون زہرالود ہو جائے مگر رب کی قدرت ہے کہ گردے مفت میں خون صاف کرتے جا رہے ہیں ہمارا جو لیور ہے جگر یہ ہمارے جسم کا سب سے مصروف ترین پارٹ ہے جگر یہ بے مثال مشین ہے جو پانچ سو سے زیادہ کام سر انجام دیتا ہے سائنسی تحقیق کے مطابق ہم جو گوشت کھاتے ہیں یہ ایک قسم کا زہر ہوتا ہے لیکن ہمارا جگر اس زہر کو فوراں پلٹین میں تبدیل کر کے ہمارے لئے فائدے مند بناتا ہے ہر سیکنڈ میں ہمارے خون کی ایک کروڑ سیلز مرتے ہیں اگر یہ مردہ کھلیے سیلز جسم میں رہ جائیں نقصان پہنچائیں گے مگر جگر ان کروڑوں سیلز کو فوراں سٹور کر کے ان کو دوبارہ سر کھلیے بنیادتا ہے پھر ہمارا نظام حضم ایک لکمہ جسے ہم تو مزے لے کر جوا لیتے ہیں لیکن یہ ایک لکمہ پیدا ہونے سے لے کر حضم ہو کر جسم کا حصہ بننے تک سینکڑوں مراحل سے گزرتا ہے پیچ زمین کے اندر ہے پارش ہوئی پیچ کو وہیں خوراک پہنچائے گئی پیچ نیچے سے پھٹا نیچے جڑ بنی اوپر کمپل نکلی کمپل پر خوشہ لگا اس پر دانہ پیدا ہوا سورج نے گرمائش دے کر دانے کو پکایا اس سے لکواں بنا ہمارے موں میں گیا اب نظام انہزام جائجیسٹک سسٹم کا کام شروع ہو گیا ہمارا میدہ آتے ان میں موجود ہزاروں بیکٹیریا اور دیگر جرسوں میں ان کے ذریعے کھانے کے باریک باریک ٹکڑے بنے پھر جگر اور دیگر کئی آزا کی مدد سے انہیں مختلف غزائی اجزاء میں تبدیل کر کے پورے جسم میں تقسیم کر دیا گیا اللہ اندازہ کیجئے یہ ایک انسانی جسم کی پرورش کس نرالے انداز سے ہو رہی ہے اور ان سب باتوں کو جان کر زبان پر یہی آتا ہے فَتَبَارَقَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَبِ تو بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہاں کا تو مفسرین کرام یہ بہت پیارا مدنی بیان فرمائے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تمہاری ایسے پرورش فرماتا ہے جیسے دنیا میں تم ہی اس کے ایک بندے ہو مگر تم رب کائنات کی عبادت میں ایسی سستی کرتے ہو گویا تم نے ایک خدا کی نہیں بلکہ ہزاروں خداوں کی عبادت کرنی ہے یہ چھوٹ کرنے والی بات درہ گوھر فرمائی ہے کہ دنیا میں ہمارے ظاہری عشو میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی شخصیت کون ہماری ماں ماں کو مانا جاتا ہے ہمارے گھروں میں عام طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے تو ماں اسے بھرکور توجہ سے پالتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب بچے دو ہوتے ہیں تو ماں کی توجہ بٹ جاتی ہے بعض گھروں میں تو آیا اور نوکرانی بھی رکھی جاتی ہے تاکہ بچے کی اچھی طرح دیکھ بھال کی جائے قربان جائیے اللہ پاک رب العالمین ہے ایک دو نہیں سیکڑوں قسم کی مخلوقات عرب و لوگ چرین پرین مچھلیاں سمندری جانور وغیرہ سب کی پشورش ہو رہی ہے سب کی ضروریات بروقت ان تک پہنچ رہی ہے کسی کی پرورش میں تاخیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو چھ یا سات ماہ کی عمر میں بیٹھنے لگتا ہے سال سے دو سال کی عمر میں دات نکالتا ہے پھر چلنا شروع کرتا ہے پارہ سے پندرہ سال کی عمر میں بالک ہو جاتا ہے یہ سب کچھ ایک روٹین سے ہو رہا ہے کبھی آپ نے سنا کہ فلان شخص دس سال کا ہو چکا اس کے دودھ کے دات نہیں نکلے کبھی سنا کبھی نہیں فلان کی عمر پچاس سال ہوئی ابھی تک بالک نہیں ہوا کبھی سنا کبھی نہیں ایسا نہیں ہوتا ہر ایک کی برابر پرورش ہو رہی ہے سب کی ضروریات بروقت پوری ہو رہی ہے جب سے دنیا میں آئے ہیں تب سے یہی دیکھا کہ عام جو ہے وہ گرمیوں میں آتے ہیں یہ دیکھا بھئی عام گرمیوں میں ہی آتے ہیں مالٹا سرزیوں میں آتا ہے کسان بیٹھ ڈالنے میں تو دیر کر سکتا ہے مگر قدرت کے کارخانے میں سب کچھ وقت پر ہو رہا ہے سب مخلوقات کی پرورش ایسے ہو رہی ہے جیسے ہم دو چار انسانی رب کائنات کی زیر پرورش ہیں اور دوسری طرف ہمارا حل کیا ہے کہ ہم سے پانچ نمازیں نہیں پڑی جاتے قسمت سے مسجد میں آئی جائے تو واپس جانے کی جلدی ہوتی ہے لوگ پہلی سب میں آسانی سے نہیں آتے کہ جماعت کے بعد نکلنا مشکل ہوگا بعض دروازے بھی بیٹھتے کہ فوراں نکلنا آسان ہو غرض اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کی ایسے پرورش فرماتا ہے جیسے ایک ہی اس کا بندہ ہوں مگر ہم اس کی عبادت میں ایسی سسی کرتے ہیں جلدی مچاتے ہیں جیسے ہم نے ایک کی نہیں بلکہ مات اللہ ہزاروں خداوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ادایت نصیفت پائے کسی نے کہا ہے کہ میں نے جب بھی عبادت کا سوچا نفس نے فوراں اس دم دبوچا نیکیوں کا نہیں سلسلہ کچھ پس گناہوں میں ہی دل پسا ہے اے حوص مال کی قلب بھٹکا ہر نفس ہی ہے بس حب دنیا اپنی الفت کا ساگر پلا دو یا حبیب خدا التجاہ ہے حب دنیا مردار دل میں کر چکی گھر ہے سرکار دل میں تم جو آ جاؤ دلدار دل میں پس ٹلی دل سے پھر یہ پلا ہے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اور وہ فکر کی عادت بنایا کریں کہ آج اگر چند سو ہزار اوپے بھی اگر کسی کمپنی میں لیتے ہیں نا تو ہماری ایکٹیوٹی کتنی اچھی ہوتی ہے ہم میں سے کتنے ہوں گے جن کو اپنی کمپنی سے 2022 میں ایوارڈ ملا ہوگا کہ جناب یہ ہے ہماری پوری کمپنی کا مین عادت ایک دن بھی چھٹی نہیں کی ٹائم کی پنکچلٹی میں ہماری مثال دی جاتی ہے اس کو دیکھ کر تو اپنی گھڑیاں ملالو آپ یہ آیا تو سمجھو ٹائم ہو گیا ہے ایسی حقابت کس کی کر رہے ہیں کہ جو چند ہزار اوپے ہمیں دے رہا ہے اور جس رب کائنات کی جو نعمتیں اتنی کہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر وہی زبان پر آتا ہے فَبِعَيَّا آلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان اور اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہو گئے وہ رب ہمارا جو ہماری تمام تر مسائل میں کو تکلیفوں کو دور فرماتا ہے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے پائیس جماعت الاخرہ جو ہے یوم صدیق اکبر منایا جاتا ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا اندازہ عبادت دیکھئے کیسا ہے عجرت سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ کے اندر اپنے گھر کے اندر مزید بنائی ہوئی تھی وہاں بیٹھ کر آپ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں اور اللہ پاک کی محبت میں ایسے روتے تھے کہ کفار آپ کو حیرت سے دیکھتے ہیں اور کئی کفار تو آپ کی پرسوس تلاوت سن کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے آپ نماز ایسے خشو اور خضو سے پڑھا کرتے تھے کہ دور سے دیکھنے والوں کو لگتا گویا خشک لکڑی کھڑی ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے ہم گروہ صحابہ نے جب بھی کسی نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہا ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے آگے ہی دیکھا امیر ازال فرماتے ہیں کہ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں نہایت متقی و پارسہ صدیق اکبر ہیں تقی ہیں بلکہ شاہ عطقیاء صدیق اکبر ہیں امیر المؤمنی ہیں آپ امیر المسلمی ہیں آپ نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں اللہ پاک ہمیں بھی صدیق اکبر کے صدقے ذوقے عبادت نصیب فرمائے اور کاش ہم بھی اتمنان کے ساتھ ذہن بنائیں تو صحیح ذہن بنائیں تو صحیح ہم آزان کا انتظار کرتے ہیں آزان ہونے والی ہے چلے آزان ہوئے تو آپ تو آجائے کہ دے ابھی تو پندرہ منٹ باقی ہے ابھی تو بیس منٹ باقی ہے تھوڑا سا ہی ہوں تھوڑا سا ہی ہوں تو یہ نہیں آگے آئیں جیسے حیال السلا سنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لوہار تھوڑا مارنے کے لئے اٹھاتا اور ازان کی آواز سنتا تو مارتا نہیں بلکہ واپس نیچے رکھ کے مسجد کی طرح چل پڑتا کوئی چمڑا سینے والا اگر سوئے کو چمنے میں ڈالتا اور جیسے ہی ازان کی آواز سنتا تو باہر نہیں کھشتا تھا چمڑا سوا رکھ کر فور مزید کی طرح روانہ ہو جاتا عبادت کا ذوق اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے تو اے عاشقان رسول مدنی چینے کے ناظرین اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العلمین سب تعریفیں اللہ کے لئے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے اس آیت مبارکہ میں توقل کا بھی درس ہے یعنی اللہ پاک وہ ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اس زمین پر عربوں کھربوں جاندار پائے جاتے ہیں رب کائنات ان سب کو رزق عطا فرماتا ہے پھر بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی گوھر فرمائیے کیا مجھے رزق عطا فرمانے سے مادللہ اس کے خزانے میں کمی آئے گی نہیں اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی اس لیے ہمیں رزق کی فکر میں مارا مارا پھرنے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہیں اللہ پر بھروسہ رکھے اس کی ذات پر بھروسہ رکھے اسی رب کریم کے حضور جھکے اس پر بھروسہ رکھے کہ رب تعالی کی جو نعمتیں ہیں اگر ان کو ہم شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکیں کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جانور جو ہے یہ بلو ویل ہے سمندری جانور نائنٹی ایٹ فٹ لمبی ہوتی ہے یہ اور ایک لاکھ ستاون ہزار کلو وزنی ہے اس کی آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ سمندر کے اندر ایک ویل دوسری کی آواز آٹھ سو کلومیٹر دور سے سن لیتی ہے اس کا کھانا روزانہ کتنا ہوتا ہے یعنی یہ پچیس سو کلو کھانا یہ روزانہ کھاتی ہے یعنی چھوٹا سا جانور ہے مچھلی کا پسندیدہ کھانا ہے اور بلو ویل کا بچہ وہ دن میں ایک سو نوے لیٹر دودھ ماں کا پی لیتا ہے اس طرح جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں ان کو بھی تو کیلکولیشن کی گئے کہ ویل مچھلیاں کتنی ہیں ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن پروکسکرمہ دنیا میں ویل مچھلیاں پائی جاتی ہیں تقریباً چھے کروڑ پچیس لاکھ کلو کھانا یہ رب تعالیٰ صرف ویل مچھلی کو عطا فرماتا ہے اور ہمیں کھانا کتنا جائی ہے تو روٹیا جائی ہے ہم تو ہم کائیک اٹینشن لیں اللہ پر بھروسہ کریں اللہ پر بھروسہ کریں اور اس کی جو ایک اچھی جو طریقہ لکھا گیا کتابوں میں کہ اپنے حال پر خوش رہے ہماری جو ٹینشن بڑھتے نا یہ بس وہ خوب سے خوب تر کی تلاش کہتے ہیں کہ امیر آدمی جوگنگ کر رہا تھا دریہ کے کنارے اب دریہ کے کنارے کشتی تھی دور سے نظر آ رہی تھی اور اس پہ مچھیرا جو ہے فیشر مین یہ بیٹھا سگرٹ پی رہا تھا بڑا پر سکون ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا کھارا تھا جو بزنسمن ہوتا وہ تو آپ کو پتا ہے چین سے بیٹھتا ہی نہیں یہ کچھ ہو جائے تو ایک کی دو دکانے دو کی چار دکانے یہ کسی طرح میرا مال بڑھے اب یہ سوچتا رہا کیا دریہ بھی ہے کشتی بھی ہے مچھیرا بھی ہے تو پچھلیاں کی نہیں پکڑ رہا پھر دوڑتے دوڑتے سوچتے سوچتے اس کے قریب پہنچا قریب پہنچ کر رکھ کر اس نے اس کا آواز دی کہ بھائی یہ تو جا کر مچھلیاں کی نہیں پکڑتے اس نے کہا کہ میں آس صبح صبح چلا گیا تھا تو یعی قریب میں جال ڈالا تو مچھلیاں آگئی میں پکڑ کے لے آیا مچھلیاں اس نے کہا دوبارہ چلے جاؤ دوسری مچھلیاں پکڑ لو اس نے کہا دوسری مچھلیاں پکڑ کے کہا کروں گا پیسے آ جائیں گے تو نائیلون کے جال خرید دینا نائیلون کی جال خرید کے کیا کروں گا تو کہا نائلون کے جال خرید کے پھر بڑی بڑی مچلیاں پکڑنا Japan پھر بڑی بڑی مچلیاں پکڑ کے کیا کروں گا تو کہا بڑی بڑی مچلیاں پکڑو کے تو مال آ جائے pretty بڑی کشتی بنا لینا سمندر میں چلے جانا مچلیاں پکڑنے تو کہا بڑی کشتی بنا کر سمندر میں جا کر کیا کروں گا کہا کہ اور بڑی مچلیاں آ جائیں گی اچھا سا گھر بنانا شادی کرنا بچیوں کے پرسکون زندگی گزارنا اس نے کہا بھی کیا کر رہا ہوں اس نے کہا بھی کیا کر رہا ہوں کوئی اتنا بکھیڑا کر کے اتنے ٹینشن لے کر جب سکونی پانا ہے اس حال میں بھی تو سکون میں ہوں مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے تو ہم بسا عقاد جو ہے نا وہ ٹینشن خوب سے خوب تار اس کے ہی ٹینشن پانے ہوئے نا بتائیں نا زندگی گزارنے کے لئے ہمیں کمی کیا ہے ہمارے جو بھی اگر ٹینشن ہے وہ ٹینشن کس چیز کے ہیں ٹینشن تو یہ یہ یا اس کا گھر یوں بن گیا میرا گھر نہیں بنا اس کے پاس یہ گاڑی ہے میں پہ گاڑی نہیں اس کے پاس یہ موبائل ہے میں پہ موبائل نہیں ہے یہی زندگی کا انداز ہے نا جس نے کوئی ٹینشن میں مفتلا کیا ہے خوڑا سا ایزی ہو جائیں جس حال میں رب تعالیٰ نے رکھا ہے اس رب کی شکر گزار بندے بن جائے اللہ پر بھروسہ کریں یہی صدی کے اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ان کا توقل دیکھئے کیسا کمال تھا بڑا مشہور واقعہ ہے غزوہ تبوک کا موقع تھا دین کی خدمت کے لئے مال کی ضرورت تھی اللہ کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائی صحابہ اکرام علی مردوان نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق راہ خدا میں مال پیش کیا اور ماشاء اللہ صدی کے اکبر رضی اللہ عنہ تو پھر صدی کے اکبر ہیں آپ گھر گئے سارا ساز و زمان اٹھایا لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا اللہ پاک کے آخری نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر اہل خانہ کے لئے کیا چھوڑا ہے عرض کیا یا رسول اللہ گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس تو کیسی ندالی شان ہے جو مال کی حرص میں اللہ اور رسول کو بھولتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے لندن پیریس اور ناجنے کہاں کہاں پھرتے کافروں کی اونچی اونچی عمارتوں ان کے دنیاوی ترقی کو للچائیتی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کے لئے کیسی زبدت نصیحت ہے کہ ہم رب العالمین کے بندے ہیں ہمیں بس اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ میرے بیارے پیارے اسلام بھائیو آیت کریمہ کے حوالے سے سن رہے ہیں آیت کریمہ میں ہے رب العالمین جو تمام جہنوالوں کا پالنے والا ہے اب اس کے حوالے سے ایک آخری بات آخری مدنی پھول سنیے کہ عربی لغت کے اعتبار سے رب تربیت سے بنا ہے اور تربیت کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچانا ہے تو یوں رب العالمین کا مطلب بنے گا اللہ پاک وہ ہے جو تمام جہانوں کی ہر ہر چیز کو اس کی فطری صلاحیتوں کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچا رہا ہے تو ایک ہے اللہ پاک کی قدرت اور ایک ہے اللہ پاک کی ربوبیت قدرت یہ ہے مثلاً اللہ پاک سیب کے درخت پر عام لگا دے یقیناً اس کی قدرت سے کچھ برید نہیں وہ ایسا بھی کر سکتا ہے جبکہ سیب کے بیچ کو زمین کے اندر پھارنا اس کی کمپل نکالنا پھر اس کمپل کو مضبوط درخت بنانا پھر درخت پر پھول کے بعد بور لگانا پھر بور سے تازہ میٹھے سیب بنا دینا یہ ربوبیت ہے یعنی بیچ بھی اللہ پاک نے بنایا اس بیچ کے اندر سیب بننے کی صلاحیت بھی اللہ پاک نے رکھی پھر اس بیچ کو درجہ بدرجہ سیب بنا دینا یہ ربوبیت ہے اور پوری کائنات میں یہی ربوبیت کا نظام جاری ہے تو ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اول تو ہم اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچان دیں ان کاموں میں پڑتے ہیں جن کی ہمیں صلاحیت نہیں دی گئی پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ محنت سے جی چوراتے ہیں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ بس قدرت کا کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ لمحے بر میں بڑا آدھ بھی بن جاؤں کالی ویل جا رہا ہوتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہ پڑے بس کسی اللہ والے کی نگاہ پڑھ جائے وہ دنیا بھر کا علم میرے اندر آ جائے یوں ہم کرشمات کی انتظار میں رہتے ہیں علاقہ اللہ باق فرماتا ہے رب العالمین یعنی اللہ رب العالمین ہے اس کی قدرت سے کوئی بائید نہیں وہ چاہے تو کن فرما کر پوری کائنات بنا دیتا ہے مگر اس نے کائنات کا نظام ربوبیت پر رکھا ہے اور ربوبیت کا ایک پورا نظام ہے ہم جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں پورے پروسس سے گزرنا پڑے گا تب ہی کچھ بنبائیں گے یعنی اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جن کے واقعے کو سورہ یوسف میں جو بیان ہوا اللہ پاک نے احسان القصص یعنی سب سے اچھا قصہ فرمایا آپ سورہ یوسف پڑھئے جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی ابتداء ہوتی ہے اختتام بھی وہیں پر ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن شریف میں خواب دیکھا کیا یارہ ستارے چاند اور سورج سب آپ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں یہ دنیا میں آپ کی منزل کا تعیون تھا مگر اس منزل تک پہنچنے کے لئے کتنا عرصہ لگا آپ کو کوئے میں بھی ڈالا گیا مصر کے بازار میں بھی پہنچے پھر عزیز مصر کے گھر تشریف لائے یا خواتین آپ کے لئے آزمائش کا سبب بنی کتنا عرصہ بے قصور قید برداشت کرنا پڑی پھر کہیں جا کر آپ عزیز مصر بنے دنیا نے آپ کی شان و عظمت کا پہچانا پھر آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی خالہ محترمہ آپ کے گیارہ بھائی مصر آئے اور آہا انہوں نے آپ کے سامنے سجدہ تازیمی کیا جو پہلی کی شریعتوں میں جائزتہ ہے دیکھئے پورا سرکل ہے سب سے پہلے منزل کا تعین کیا جاتا ہے پھر اس منزل پر پہنچنے کے لئے اس کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے ہزاروں مشکلوں کے بعد آدمی اپنی منزل پر پہنچتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ مثال دیکھئے آپ صدیق اکبر ہیں آپ نے کلمہ پڑھا دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کیا علماء فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روزانہ بارگاہ رسالت میں آذر ہوتے افضرت غور کیجئے گا مدنشہ کے ناظرین روز ایک ہی سوال پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا ایک درجہ بیان فرماتے ہیں صدیق اکبر اس درجہ پر عمل کرتے ہیں اگلے دن آ کر پھر وہی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا اگلا درجہ بیان فرما دیتے ہیں تو یوں حسد صدیق عقب رضی اللہ عنہ روزانہ ایمان کا ایک نیا درجہ سیکھتے ایک ہی دن میں اس پر عمل پیرا ہو کر اگلے دن نیا سبق لیتے یوں کرتے رہے روزانہ پوچھتے رہے ایمان کا ایک ایک درجہ تیہ کرتے گئے آخر وہ وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام زمین والوں کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان تمام زمین والوں کی ایمان سے وزنی ہوگا کیا شان ہے صدیق اکبر غور فرمائیے سرہ پا موجزہ نبی رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی کے اشارے سے چاند چیر سکتے ہیں وہ چاہتے تو ایک ہی نگاہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایمان کے تمام درجہ تیہ کروا دیتے مگر دستور ہے درجہ بدرجہ کمال تک پہنچایا جاتا ہے لہذا روزانہ کی روزانہ ایک ایک درجہ تیہ کروایا یہاں تک کہ ایمان کے بلند ترین مقام تک پہنچایا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کرشمات کے انتظار میں نہ رہیں یہ دنیا محنت کی جگہ ہے کوشش کی جائے محنت کی قدر کی جاتی ہے ہم محنت کرے رب کریم کی عنایات بے شمار ہیں اللہ پاک ہمیں بھی محنتی انسان مننے کی توفیق اطافت ہے کیونکہ مسائل کی یہ زندگی کا حصہ ہے زندگی کا حصہ ہے کوئی چاہے کہ میرے سارے مسائل ختم ہو جائے ایک بزرگ کے پاس ایک پریشان شخص آذر ہوا کہ آپ سے کچھ مسائل کے حل کے حوالے سے کچھ مشورہ کروں گا تو دیکھا کہ آپ وہ اپنے ہجرے میں موجود نہیں تھے پتہ جلال ندی کے کنارے گئے ہیں وہ ندی کے کنارے پہنچا تو حضرت وہاں بیٹھے تھے تو اس نے جا کر ارس کی کہ حضور کہ آپی سے ملنے آئے تھا تو میرے بہت سارے مسائل ہیں آپ مجھے کوئی اس کا حل دیں تو آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو کہاں مجھے ندی کے پار جانا ہے تو میں انتظار میں بیٹھوں کہ پانی گزر جائے تو پھر میں ذرا ندی پار کرتا ہوں تو وہ شخص مسکرانے لگا کہ حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں ندی تو روا دبائی رہے گی کیسے ممکن ہے کہ آپ پانی رک جائے گا اور پھر آپ جائیں گے آپ کو اگر ندی سے گزرنا ہے تو اسی پانی سے ہی گزرنا پڑے گا فرمایا کہ ہم بھی تو لوگوں کو یہ سمجھاتے کہ زندگی گزار نہیں ہے تو ان مسائل کے ساتھ ہی گزار نہیں ہے ایسا کبھی ہوئی نہیں سکتا ہے کہ آدمی کے بعد ذرا یہ کام نمٹ جائے تو پھر کریں گے وہ دعوت اسلامی کے معاول میں ایک بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ کسی کو کہا کہ بھئی اجتماع میں آیا کرے نا مدنی کافلوں میں سفر کرے تو نوجوان تھا وہ کوئی تو اس نے کہا کہ جناب دعا کرے پڑائی کر رہا ہوں پس پاس ہو جاؤں گا تو گھر والے ذرا مطمئن ہو جائیں گے میں اجتماع میں آنا شروع کر دوں گا چلے جی پاس ہو گئے اب آ جائیں تو کہا دعا کرے نکری مل جائے نکری مل جائے گی کچھ کما لیں گے تو گھر والوں کو کچھ دینا شروع کریں گے تو آسان ہو جائے گا آنا جانا دین کا کام کرنا بھی آسان ہوگا چلو جی نکری مل گئی اب آ جائیں تو گھر دعا کرے گھر والے شادی کا کہہ رہے شادی ہو جائے گی تو خود مختار ہو جائیں گے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر تو میں آپ ہی کے ساتھ اجتماع میں سب جگہ جائیں گے عبادت بھی کریں گے خوب نیکیاں گرے گے چلو جی شادی ہو گئے اب آ جاؤ کہا دعا کرے بچہ ہو جائے گھر میں اکیلی ہوتی ہے بچہ ہو جائے گا تو ذرا پاملہ سیٹ ہو جائے گا پھر میں آپ کے ساتھ ہی نکلوں گا چلو جی بچہ ہو گی اب آ جاؤ بچہ روتا بہت ہے دعا کریں دعا کریں یہ سب ہو جائے تو یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ سارا زندگی کا حصہ ہے فرصت کم ملے گی جب اعلان ہو گا ازراد گئے چھٹی ہو گئے ان کی جنازہ ہے بھائی یہ فرصت ہوگی پھر اور پھر ہمیں آنکھ کھلے گی ادھر انسان سو رہا ہے جب مرے گا تب آنکھیں کھلیں گے ہم تو کہتے ہیں یہ مر گیا اس کی آنکھیں بن ہو گئی نہیں نہیں انسان سو رہا ہے جب مرے گا تب آنکھ کھلے گی کہا رہی یہ کیا ہو گیا مجھے تو سمجھایا جاتا تھا کہ آئے انہیں ہم نماز کی طرف عبادت کی طرف نیکیوں کی طرف اور ہم کہاں پھر گئے اتنی پریشانیاں بڑھتی ہیں آتے لوگ مسائل کا شکار ہیں دنیا بھر میں اس وقت جو سننے وہ دیکھیں ہماری ان پریشانیوں نے کس کس کو نمازی بنایا ہے نہیں بندے آج بھی جو بے نمازی تھا وہ بے نمازی ہی ہے جو اپنے وقت کو حرام و ناجائز کاموں میں سرف کرتا ہے بدنگاہیاں کرتا ہے وہ آج بھی اسی کام میں مصروف ہے گھر کی پریشانیاں ہیں ماں گھر والے بچے ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر اسپتالوں میں پہنچ گئے خود بھی اس مطال میں پڑا پڑا بھی بے حیائی کے مناظر دیکھنے سے باز نہیں آتا تو میرے پیارے اسلامی بھائیو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو ایک ڈسپلن دیا گیا ہے ایک طریقے کار دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں بلا رہا ہے آئیں نمازوں کی طرف آئیں عبادت کی طرف آئیں نیکیوں کی طرف تاکہ زندگی کامیابی کے ساتھ گزاریں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائیں تاکہ آگے کی جو قبر کی منزلیں ہیں آخرت کی جو منزلیں ہیں یہ ہماری اچھی ہو جائے آخر میں میں آپ کو وضو کی ایک سنت بتاتا ہوں وہ ہے بسم اللہ پڑھنا وضو کی چودہ سنتیں ہیں ان میں دوسری سنت ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حدیث پاک میں ہے کہ آدمی وضو کی ابتداء میں بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے تو جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے اس کے لئے نیکیاں لکھتے ہیں خیال رہے اگر وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی تب بھی وضو ہو جائے گا البتہ سنت پر عمل کا ثواب نہیں ملے گا آج کل چونکہ گھروں میں اٹیج بات ہوتے ہیں اس میں بھی لوگ وضو کرتے ہیں تو ایسے اٹیج بات میں وضو سے کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف یا دورانے وضو پڑھنے والی دعائیں یہ نہیں پڑھ سکتے اٹیج بات ہو تو ایسے میں بسم اللہ شریف باہری ہی پڑھ کر پھر ہم وضو کریں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم